ملکل لیبیا کشتی حادثہ جہاں اس کشتی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تھی لیکن شاید کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کشتی میں گجرات کا ایک بچہ بھی تھا جس کی عمر صرف چودہ سال تھی اور وہ یہاں پر نمی کلاس کا طالب علم تھا اور وہ ایجنٹ کے جانسے میں آیا اس کے والد کو اس نے بہلایا اور وہ اس کی باتوں میں آیا اور وہ لیبیا کے لیے نکل پڑا اور ایجنٹ نے اسے اس بدنصیب کشتی کا سوار بنا دیا جو دریا کے اندر گرک ہوگی اس وقت ابو زار کے جو والد ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ کیسے آپ ان کی باتوں میں آئے کتنی ایجنٹ نے پیسے لیے اور کیسے آپ کو اس کی اطلاع ملی کے آج سب جی بسم اللہ الرحمن الرحمن جی جانٹرنل ساڑھا چھبی لاکھ سوڑا ہے ساڑھا ایک دو سی بار روٹر گیا اسے جانٹرنل دے تھو شہر دا سی انہیں فون کار کے سانو دسیا ہے کہ اپنے بچے نوبار کلو پا جی ہوتے بڑا کام میں بڑے پیسے نے ایسا اپنا مکان سیل کیتا ہے ڈھارا لاکھ روپے دا چھبی لاکھ سی جانٹی سوڑا ہویا ہے دوی لاکھ روپے ہاں جانٹرنل پا جی دے دیتا ہے چھے لاکھ روپے اور دینا سی ساڑھے بچے انہوں نے بٹھایا کشتی دے بیچے ساڑھے بچے انہوں نے پا جی انہوں نے قتل کیتا ہے ساڑھے لائٹ سے بڑے سوانے خواب وڈہ شیپ وڈیاں سیٹا دے پڑا آگے کھڑا آگے لیکن ساڑھے بچے انہوں نے چھوٹیاں کشتیاں دے پا آگے پا جی سمندہ دے بچے دوبو کے مار دیتا ہے ساڑھے بچے انہوں نے روٹی بھی نہیں ہو دیتی ساڑھے بچے آٹھ دین پوکے رہے ہیں پانی تو ترلے لیندے رہے ہیں پا پا جی مینوں باپس منگا لو میں مار چلنا مائی تے اب موڑے میرا مطلب پینٹ بھی چو جی گئے جی تے انہوں نے جا کے انہوں نے جنٹا نے سبز باہو خوایا سبز باہو وہا کے جی تو آڑا موڑا پچی لاکھنا توڑ میرا آزور طور جی گا بچے سٹوڈینٹ ہیں گئے نا بلیک میل کر کے سارے بڑیا چھوٹے چھوٹے چھہتنا چاڑے بندے ایسے جو كبکے ہوں مکان بیانے کرے ہیں جی بیانے کرے ہیں جی بچے نے ساڑے بیانے کھوڑے بیانے بیٹھے ہیں وہ مر گئے ہیں جی کوئی لیو بیٹھے ہیں جی ناؤ پچھے آنے جو گے تو نہ آگا جانے جو گے گی جینٹوں کو دال دا صلاح کر بھی ہو رہے ہیں